اس آقڈار نے آتے ہی مفتا اسماعیل کی کرسی پر قبضہ کر لیا اور پھر وفاقی وزیر قانون اور سینچ میں قائد ایوان آزم نظیر تارڈ کی کرسی بھی گئی اس سلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید ملکی سیاسی صورتحال ناظرین آپ کے سامنے ہے اور جیسا کہ یہ حکومت جب آئی تھی تو غیر فطری ساکتہات میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتی ہیں پیڈیم اتحاد غیر فطری سا اتحاد کہ دوسرے کی شکلیں دیکھنے تک کوئی پسند نہیں کرتے تھے کسی نے کسی کو کہاں گھسیٹنا تھا کسی نے کسی کے پیٹ سے پیسے نکالنے تھے کسی نے کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا لیکن پھر یہ غیر فطری سا اتحاد بننا کریڈٹ جاتے ہیں امران خان صاحب کو کہ جی امران خان صاحب سرمتے سے اتنے دکھتے تھے کہ جی ان کو گھر بھیجنے کے لیے ان تمام جماعتوں کو دردن سے زیادہ جماعتوں کو ایک پیچ پر آنا پڑا حکومت بنانی پڑی نارا لگایا گیا تھا مہنگائی سے جان چھڑوانی ہے عوام کی امران خان سے جان چھڑوانی ہے عوام کی لیکن ہم نے دیکھا کہ مہنگائی جو ان کے آنے کے بعد بڑھتی چلی گئی اس کے بعد بھی دیکھا کہ مفتی صاحب آئے پھر ملبہ سارا ڈالے گئی نہیں مفتی صاحب جو نا وہی ذمہ دار ہے اور جو ان کی اپنی جو معاشی پالیسی ہے کوئی کسی کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ معاشی پالیسی کوئی تینی پلان کوئی تھا نہیں صرف امران خان کو گھر بیجنے کی جلتی ت اس آگدار صاحب کو واپس لایا گیا مفتی صاحب کو آپ کہنے کہ مفتی صاحب کو قربانی کا بکرہ بنایا گیا اب دوسری جانب مریم صاحب ایک جو بریعت ہوتی ہے پاسپورٹ والا معاملہ آپ کے سامنے اب اس آگدار صاحب واپس آ گئے ہیں اب سالوں سے نواشی صاحب جو وہاں پر ہیں ان کی آنے کا بھی رائے ہموار ہوتی چلی جاری ہے دوسری طریقے میں عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے بڑھتی چلی جاری جہاں وہ جلسہ کرتے ہیں بقاعدہ جمع غفیر عوام کا کٹھا ہو جاتا ہے وہاں پہ سمندر آ جاتا ہے اور اب عمران خان صاحب کی جانب سے بار بار کہا جاتا ہے کہ جلد میں مارچ کی کال دینے جا رہا ہوں عوام تیار ہے تو عوام کو بڑا بے سبری سے انتظار ہے کہ آیا کہ یا تو معاملات جو ہیں ان کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا دکھائی دے گا یا پھر عمران خان صاحب بل آخر کال ہی دیں گے اب سننے میں آ رہا ہے کہ تحریک انصاف جلد از جلد اسلامباد مارچ کی کال دینے جا رہی ہے کیونکہ اعلان کر دیا گیا ان تم امام سوالات کے جواب تلاش کرنے کے لئے میرے ساتھ موزز مہمان موجود ہیں تحریک انصاف کے سینر رہنما کسی تعرف کے مہتاجنی قاسم سوری صاحب بہت شکریہ سوری صاحب ورک دینے کے لئے جوائن کرنے کے لئے سوری صاحب پہلا سوال تو یہی کہ تحریک انصاف کی جانب سے جو اسلامباد مارچ کی کال دینی تھی اس کا سب کو بڑے بیسبری سے انتظار ہے اچھا کچھ لوگ جو بڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں اف شیق رشید صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جی اگر یہ ہو جاتا ہے تو پور ایزی ہو سکتی معاملات خراب ہو سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سے پہلے بھی ایک دفع ہم نے کال دی پچیس مائے کو اور ہم پورا من آ رہے تھے اور جس طرح انہوں نے جو ہے وہ ریاست گردی کی پولیس گردی کی شیلنگ کی کنٹینرز لگائے روکا گروں پہ چھاپے مارے لوگوں کو پکڑا پھر جو ظلم انہوں نے کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا پچیس کی تو اس کے بعد اب دوبارہ آپ نے دیکھا ہے کہ عوام کی طاقت کے ساتھ ہر جگہ پہ جام پہ بھی عمران خان صاحب جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا کہ ایک لیڈر گھر میں بھی بیٹھتا ہے اور وہ کال دیتا ہے پورے بڑے شہروں میں لوگ باہر نکلیں تو یہ جو امپورٹڈ سرکار آئی ہے یہ جو سازش کے ذریعے یہ جو مداخلت ہوئی اس کے ذریعے جو حکومت بنی ہے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ غیر فطری اتحاد یہ ساروں کا اتحاد بلکل فطری ہے میں سمجھتا ہوں ف دوہزار گیارہ سے دس سے کہہ رہے تھے کہ یہ سارے کٹھے ہو جائیں گے جب میں کرپشن کی خلاف نکلوں گا تو یہ سارے چورے کٹھے ہو جائیں گے آپ لوگ کے لحاظ سے اس پوائنٹ ہے اس سے تجھ نے فطری ہو گیا لیکن غیر فطری اس وقت ایک دوسرے کی شکلیں تھا کہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے کسی نے کسی کو کسی سڑکوں پر گسیٹنا تھا یہ سارے نعرے تھے اس سے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا کہ ان کو جو ہے وہ حقیقی اپوزیشن دیکھنی پڑی ہو یہ پہ ہوتے تھے ایک دوسری کی کرپشن معاف کراتے تھے انہیں پتہ تھا بھی وہ کھا رہا ہے باریاں لگی ہوتی تھی غلامی کر رہے ہوتے تھے پہلی دفعہ ہے کہ یہ سارے اپوزیشن میں بھی رہے دوہزار اٹھارہ کی حکومت میں اور تیسری جماعت اس کو حکومت ملی عمران خان صاحب کو تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو وہ شروع سے کہتے آئے تھے وہی ہوا اور اللہ الحق ہے وہ شروع سے کہہ رہے تھے کہ جب کرپشن کے خلاف نکلوں گا یہ سارے کرپ ٹول ہے یہ اپنی چوریاں بچان آنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے اور آج وہی ہوا یہ ابھی مل رہے ہیں تو بھی چوریاں بچا رہے ہیں آپ کے سامنے آتے نہیں آپ کے پہلے پر کٹے گئے تو ہم تو پہلے کہہ رہے تھے دیکھیں عمران خان صاحب وزیراعظم تھے وہ قوم سے خطاب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پریشر ڈالا جا رہا ہے لیکن میں این آر او نہیں دوں گا میں کیسیزن کے ختم نہیں کروں گا وہی ہوا کہ کس طرح ہماری ایک مندخب حکومت کو سائفر آیا سات مارچ کو اور ہمارے سفی کو بلایا گیا دمکایا گیا ڈرایا گیا بتایا گیا کہ مندخب وزیراعظم عمران خان صاحب کو ہٹاؤ اگر آپ نے نہیں ہٹایا تو ملک کو سنگین نتائج بکتنا پڑیں گے ورنہ جو ہے ہم آپ کو معاف کر دیں گے اگر ہٹا دیا اور اس کے بعد پھر وہی کام شروع ہو جاتا ہے جو سائفر میں لکھا تھا یہاں پہ ہمارے اتیادی ایک دم جانا شروع ہو جاتے ہیں کیا کہانی سمجھ آتی کبھی پہلے سائفر تھا ہی نہیں خط تھا پھر وہ سازش نہیں تھی یا ایسے نہیں تھا سائفر گم گیا یہ تو سارے دیکھیں یہ سارے آپ کو سمجھ کے آتی ہے یہ تو اس لیے ہے کہ سارے کنفیوز نہیں ہیں سب کو پتا ہے بڑے اوشار ہیں عوام کو بے وکوف سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں یہ تو اپنے ایمج خراب کر رہے ہیں نہیں ایمج نہیں ان کا ایمج یہ کیا ہے اس کا ایمج یہ ہے کہ بچمن سے جھوٹ بولنا کالج میں داخلے کے ٹائم کیا حال تھا اس کے بعد کیا ہوا ایک بہت لمبی داستان ہے اور اب آپ کے سامنے ہیں کہ پہلے سائفر ہے یہ نہیں یہ تو جھوٹ ہے یہ کہاں آیا اور جیسی حکومت ملی تو پھر وہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے کہ نہیں نہیں انکل پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں گے پھر ہم کچھ اور ڈال دیں گے اور بہار آپ کے کے نہیں ہم دردی کریں گے یہ تو دورہ میان کے منافقت ہو گئی چھوٹ منافقت عوام کو پتہ ہے کہ ہوتی رہی اور جو ان کے انکل صاحب ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے نرو ٹو کی وجہ سے وہ جو بلو آئی بنے ہوئے تھے کہ یہ تو بہت ہی ایفیشنٹ ہے یہ تو آتے ساتھ پاکستان کو بدل دے گا بڑا زبردست ایڈمنسٹیشن ہے ایڈمنسٹیٹر ہے یہ وہ آپ نے دیکھا کہ فرد جرم جس دن اس پہ آئے دو رہی تھی سولہ عرب روپے کی چوری کی ایف آئیے میں جس دن اس نے جیل جانا تھا اس دن ان کو جو ہے وہ نرو ٹو کی وجہ سے وہ وزیراعظم بن جاتے ہیں بیٹا ان کا جو ہے وہاں پہ جا کے وزیراعظم بن جاتے ہیں اور جب عوام الیکشن ہوتا ہے اور لاہور کے ہوتلز کو اسمبلی بنا دیتے ہیں کتنا پڑا بزاک اڑایا گیا یہ سسٹم کا ایک تماشا لگایا تھے انہوں نے اور جب زمنی اندخاب ہوتا ہے اور عوام فیصلہ دیتی ہے عوام پی ٹی آئی کو لے کے آتی ہے تو وہ جناب صاحب خادم آلہ کا بیٹا ککڑی وزیراعظم پھر پھر کرتا ہے وہ پھر لندن بھاگ جاتا ہے در کے تو اب کہاں گیا وہ کیوں خدمت نہیں کر رہا لوگوں کی اب پھر لندن بیٹھا ہے تو یہ جتنے بھی یہ خاندان کی جو سیاست کرتے ہیں یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے چاہے وہ زرداری صاحب ہو ٹین پرسنٹ ان کا بیٹا ہو یہ سب کے سب اس ملک کو صرف لوٹنے آتے ہیں اس کے بعد یہ حکومت کو جو ہے آپ نے دیکھ لیا کس طرح استعمال کر رہے ہیں قوم اسمبلی کو صرف اور صرف اپنے مفاد کے اپنی چوریاں بچانے کے لیے نیب کے قانون میں انہوں نے ترمیم کیا ہے آپ سب کے سامنے ای وی ایم کو انہوں نے ہٹا دیا اوورسیز کے ووٹ انہوں نے ختم کر دیا اپنے کیسز کا خاتمہ چور خود بیٹھ کر قوم اسمبلی میں اپنی لیے قانون چینج کر رہے ہیں گیارہ سو ارب روپے کی چوری انہوں نے صرف قانون تبدیل کر کے نیب کے ختم اپنی ماف کروائی ہے تو میں سمجھتا ہوں عوام کے ساتھ جو یہ ظلم کر رہے ہیں صرف ایک ایک ڈرائے کلین کی مشین بنایا ہوئے قوم اسمبلی کو دھلتے جا رہے ہیں لوگ آتے جا رہے ہیں بھار آپ کے سامنے ہیں اساگڈار مفرور تھا اپنے دور حکومت ہی میں مفرور تھا یہ کوئی ہم نے کیس نہیں بنائے ہوئے تھے پہلے کے کیسز تھے اور آپ سب کے سامنے ہیں کہ عدالت میں لکھ کر دیا ہوا تھا انہوں نے ایفیڈیوٹ کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے اب جب قانون چینج کر لیتے ہیں جی پچاس کروڑ سے نیچے کی چوری چوری نہیں ہے اچھا آپ نے ساگڈار صاحب کا ذکر کیا ساگڈار صاحب جو واپس آئے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ بقاعدہ محول بنایا گیا بعد میں قربانی کا بکرا مفتہ صاحب کو بنا دے گی جی مفتہ صاحب نہیں ہینڈل کر پہ منہ تو ویسے ترس آتا ہے مفتہ صاحب پہ شاید آپ لوگو بھی آتا ہوں کہ مفتہ صاحب کو قربانی کا بکرا بنا کے جیسا ہر چیز کی ذمہ داری صرف مفتہ صاحب پہ آتی ہے پھر کہا گیا کہ اس نے کہا جا رہا ہے کہ شاید پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں جو ہیں جو مہنگائی تھی وہ زیادہ تھی تاکہ ساگڈار صاحب کے آتے ہی کم ہو جائے تاکہ ساگڈار صاحب کے ہیرو نما جو امیج ہے وہ جائے عوام میں تو آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے میں بالکل اگری کرتا ہوں مفتہ نے جو ہے پوری پلاننگ سے ہوا یہ نہیں انہوں نے خود پریس کانفرنس میں کہا ٹی وی میں کہا کہ آئی ایم ایف سے جو ڈیل کی تھی اس میں تھا کہ آپ نے پیٹرول سسطہ نہیں کرنا اور انہوں نے آتے ساتھ کر دیا میں بھی کر سکتا تھا انہوں نے جو ہے وہ یعنی وہ مفتہ کے جانے سے اور ساگڈار کے آنے سے ہی ہونا آنے سے انہوں نے جان کے آ کر اس کو کم کیا ہے تاکہ فرسٹ ایم پریشن اچھا جائے انٹری پر انہوں نے جو ڈیل کیا ایمیف سے وہ مفتاح خود بتا رہے ہیں کہ اس میں ہے کہ آپ نے کم نہیں کرنا لیکن انہوں نے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارگڈاہ ساب نے آتی اپنا اپنی اپنی ایمپریشن دیا فرسٹ اپنی دیا اپنی دانیا کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی رہ چکے ہے کہ چوریاں کر کے دلت میں سادسلال سے عقصواتрат drei pessoa فائدرات دیا رہ چکے ہیں یہ تو انکو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بلکل بھی یہ تب خود تو آپ کو پتا ہے کہ کیا رہ چکے ہیں وہاں پر منچی رہ چکے ہیں ان کے بینکر تھے آپ سب کو پتا ہے کہ ابھی بھی آ کے یہ کیا کرے گا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اچھا یہ جو ابھی اگر آپ کیا کر سکتا ہے اچھا کال کی جو اب اب کال کا اعلان کر دیا جائے گا اگر کال دے دی جاتی ہے احتجاج کے لئے ایک سڑکوں پر آ جاتے ہیں اسلام بیگ طرف مارچ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے تو رانہ سنولا صاحب تو سر عام جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں تڑیاں لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے نمٹنے لے کے لئے تیار ہیں اور یہ جی آرٹیکل 245 کے تحت فورس کو بلائیں گے رینجرز ایپ سی پولیس جو ہے وہ سب موجود ہوگی اور ہم ان سے اچھے طریقے سے نمٹیں گے پھر آپ لوگ کی سٹرائٹیجی کیا ہوگی بلکہ میرے پروگرام میں دو ہفتے پہلے رانہ سنولا صاحب تھے اور میں نے ان سے بقاعدہ پوچھا کہ آپ نے 25 مئی والے حالات کرن انہوں نے کہا ڈاکٹر فضا 25 مئی کو سمجھے کچھ ہوا ہی نہیں تھا ہماری تیاری 25 مئی سے بھی زیادہ اور علی لنان یہ بات کہہ کے گئے پروگرام میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت میں ہر کو حق ہے کہ وہ اپنا اتجاج کرے ہم جمہوری انداز سے پہلے بھی آئے تھے نہتے آتوں ہماری ماں بہنیں بچیاں جوان سب ساتھ تھے پاکستان کا جنڈہ ساتھ تھا اور جو انہوں نے ظلم کیا اس لیے کہ یہ خود بزدل ہیں یہ بزدل اس طرح کے کام کرت ہے جو بہدر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آو کہ پاور شو کر اپنی عوامی پاور ہمارے دور میں آئے بلاول زرداری ترین مارچ کی منگائی کے خلاف آپ کے سامنے کہیں آپ نے نہیں رکا پورے پاکستان میں ہمارے آپ کے سامنے کہ مولانا آئے دو دفعے بڑی منگائی کے خلاف تو جگہ دی جب انہوں نے کم خالی ہاتھ نہیں لوٹے ہیں بہنے نے کم خالی ہاتھ نہیں لوٹے ہیں کیا لے کر لوٹے ہیں تو سمجھ جائیتی آپ کو کیا لے کر آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی امریکنز نے کیا کی لکھا ہے ان کے بارے میں کہ کس طرح وہ کہتے رہے ہیں کہ میں سب سے اچھا خادم بنوں گا مجھے آپ موقع دیں میں اس ملک کو اس پار بھی صدر بندے بندے رہے گئے ویسے صدر بننے کے خواہشمند تھے وہ خواہشت ان کی بہت ہیں ان کا بیٹا اسٹم جو ہے آپ کو پتہ ہے مواصلات کا وزیر بناوا ہے یہی قومی اسمبلی دوہزار اٹھارہ میں یہ کہتے تھے یہ جالی ہے یہ جو ہے وہ ناہلوں کا ٹولہ ہے یہ سیلیکٹڈ ہے ان کو کوئی اور اسی اسمبلی میں جب امریکہ کی ایمہ پر سازش کے تحت مداخلت ہوئی لوٹا کریسی ہوئی پچیس تیس تیس کروڑ پہ میں ضمیر خریدے گئے اور امپورٹڈ سرکار میں ان کے بیٹے کو جب وزارت ملی اب بہت خوش ہیں اب اسلام بھی اسلام آباد زندہ باد ہو گیا ہے اب ان کے گھر میں جو ہے وہ دودھ کی نیریں بے رہی ہیں اب ہر چیز صحیح ہے ان کی سیاست صرف اور صرف اپنی خاندانوں کی سیاست ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو یہ مولانا صاحب کی پارٹی ہو دوسری یہ سارے کے سارے وہی ٹولہ ہے ان کا مقصد وہی ہے چوریاں کرو کھاؤ پیو دھمکاؤ لوگوں کو ڈراؤ محکوم رکھو لوگوں کو تھانے کچیری کی سیاست کرو لوگوں کو بنیادی مسائل میں فسا کے رکھو پہلی دفعہ تھا کہ ایک اس طرح کا شخص وزیراعظم بنا جو اپنے بچوں کا نہیں سوچ رہا تھا جو کرپشن نہیں کر رہا تھا جس نے فوجی اس لیے نہیں لانے تھے کمپرومائز کر کے کہ آرمی چیف کیوں سے بعد میں لڑے سب سے اچھے ہمارے تعلقات تھے ملٹری سیول ریلیشن عمران خان کے دور میں عمران خان صاحب جی ایچ کیو میں جا کے وہاں پہ ہیٹ کرتے رہے ہیں ان کو یہ نہیں تھا مسئلہ لیکن جو یہ جو چور شروع دن سے عمران خان صاحب کہتے رہے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ یہ جو مداخلت ہوئی پاکستان میں اس نے ان چوروں کو پھر مسلط کیا ہم پہ پوری ہم نے کوشش کی آپ کے سامنے میں نے رولنگ بھی دی خان صاحب آخری ٹائم تک ڈٹے رہے کہ اس حکومت کو نہیں ماننا آج تک نہیں مان رہے ہیں عوام میں گئے ہوئے ہیں آپ کے سامنے حقیقی آزادی کے لیے پوری قوم تیار ہے اور پچیس مہیں کو تو انہوں نے ظلم کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے رانا سنولا کہ میں بڑا تیار ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو حکمت عملی ہے زفا وہ ایسی حکمت عملی ہوگی کہ یہ جو بزدل ہیں ڈرپوک ہیں یہ ہتھیار ڈالیں گے یہ خود بزدل پہلے سے کسی اور کی غلامی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ عوام کا راج ہوگا اور انتخابات کی ڈیڑ دینی پڑے گی انشاءاللہ آپ نے حکمت عملی کی بات کی سٹرائیجی کی بات کی تو خان صاحب اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو لانگ مارچ کی حکمت عملی ہوگی وہ میں خفیہ رکھوں گا اس کی کیا وجہ ہے ذہن میں آتا ہے کہ کیا محرکات ہے کیا ماضی میں جو معاملات ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیک آٹ ہوتے رہے جو انہوں نے کہا کہ اس بار خفیہ رکھوں گا بڑی افسوسناک بات ہے جس طرح وزیراعظم کی فون ٹیپ ہوتے رہے ریکارڈنگ نکلی ابھی خان صاحب نے خود کہا ہے کہ ابھی بھی میرے فون ریکارڈ ہو رہا ہے اور میں جو ہے وہ اب نہیں بتاؤں گا کسی کو خفیہ رکھوں گا اب یہ فون پر کسی بھی قسم کی بات کرنے سے پرہیز کر رہے ہیں تو یہ سب کے سامنے ہیں پھر جس طرح جو ہے وہ ریاستی جبر اور ظلم کیا گیا جس طرح کیسز میں پھسایا گیا بغاوت کا کیس غداری کا کیس دہشتگردی کا کیس تو انہیں رسالت کا کیس یہ آپ سب کے سامنے ہیں ہم سارے جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں اور چور جو ہے وہ قومی اسمبلی میں قانون پاس کر رہے ہیں ان کی پاس حکمرانی ہیں جو شریف لوگ تھے ان کو یہ ڈرانے اور دھمکانے کی سازش کر رہے ہیں پچیس مئی کے دعاقیات پیش آئے تھے پھر علامہ اقبال کی بہو کے ساتھ جو کیا گیا تھا جس طرح گھر پر ان کی بسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ رانہ سنولا اس پر فخر کر رہا ہے لیکن ہم سارے جو ہے ہماری قوم کے سر مطلب کتنا بڑا احسان ہے علامہ اقبال کا ہمارے آپ سوچیں نا تو یہ ہر حد تک جانا چاہتے ہیں نا یہ تو اپنی چوریوں کے لیے مسلط کرنا چاہتے ہیں حکمرانی ہوتی ہے عوام کے دلوں پہ راج کر کے اس سے نہیں ہوتی کہ آپ ڈنڈے اور سوٹی کے سرکار سے جو ہے نا اپنے آپ کو آپ چلا ہو ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزدل لوگ ہیں ان کو ہر سطح پہ عوام مسترد کر چکی ہے جو بھی بائی الیکشن ہوئے آپ نے دیکھا ہے پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے جہاں پہ بھی ہمارا جلسہ ہوا ہے مکبولیت کا آپ کا گراف تو بڑھ گیا اس میں کوئی دور آئی نہیں ایک اور چیز ہے جو عوام میں پہلی دفعہ ایک تمیز آئی ہے ہماری حکومت جب آئی تھی لوگوں کو نہیں لوگ کہہ رہے تھے نہیں نہیں انہوں نے اتنا ٹی وی نے باس پروپاگنڈا کیا آئے سوچی سمجھی کمپین ہمارے خلاف چلائی آئی اسے آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں آپ نے تمیز کی بات کی لیکن ابھی بھی جو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ باہر ہوا تو یا کبھی ان کو دیکھ کے کچھ اور سور کے نعرے لگاتے ہیں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اس کا ذمہ دار عمران خان صاحب کو آپ لوگ کی پارٹی کو دیتے قرار دیتے ہیں کہ جی آپ لوگ اس طرح کی تربیت کریں یہ جو یوتھ ہے یہ ایک الزام لگایا جاتے ہیں پی ٹی آئی پر پی ایم ایل این کی جانب سے اور باقی بھی کچھ اپوزیشن پارٹیز ہیں حکومتی پارٹیز ہیں حکومتی پارٹیز ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں عوام میں اویرنس آگئی ہے چودہ کروڑ لوگوں کے پاس سمارٹ موبائل ہے وہ آزاد ہیں اپنی اظہاریں رائے کرتے ہیں اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا صرف کوئی ٹی وی اینکرز ہیں اخبار میں اداریہ لیکن زبردستی ہر چیز کو پی ٹی آئی سے جوڑ دیتے ہیں لیکن ہمارے سے اس لئے امران خان نے اویرنس دے دیا لوگوں کو آزاد کر دیا ان کے دماغ آزاد ہو گئے ہیں آزاد فیصلے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مہنگائی کیوں ہو رہی ہے ان کے بچے کیوں ہیں عاشیاں کر رہے ہیں ان کے پاس اگدم کہاں سے اچانک کا پیسہ آگیا ہے یہاں ایک اور سوال پیدا تو سوری صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ امران خان صاحب نے تربیہ تیسی کر دی کہ ہم باہر جاتے ہے تو لوگ اس طرح کے نارے لگاتے ہیں تو پھر عوام کا ایک رییکشن تو آتا ہے اگر عوام پریشان ہے نالا ہے ناراض ہے تو عوام تو رییکشن دے گی کیونکہ کہیں مریم نواز صاحبہ کہتی تھی نا کہ امران خان تم ذرا باہر نکل کر دیکھو جب تمہاری حکومت جائے گی تمہیں ہیلمنٹ پیر کے باہر جانا پڑے گا تو پھر اپنی دفعہ کر امران خان ہیلمنٹ پیر کے باہر جاتے وہ تو الٹ ہو گیا نا کہ امران خان کا لوگ پھولوں سے کی پتیوں سے استقبال کرتے ہیں مقبولت بڑھ گئی یہ ہلمنٹ کا مشورہ پھر کیوں دیتی تیسران کی باتیں کیوں کرتی تھی تب رییکشن آتا تو ٹھیک تھا نہیں یہ اس لیے دیکھیں پاکستان میں قانون اس طرح ہے کہ لوگ غریب کو دبا دیا جاتا ہے آپ کے سامنے ایسان اقبال کو موٹر وے پہ خواتین نے کہا پوچھا ان سے سوال کیا کہ کیوں تم اس طرح کر رہے ہو ٹھیک ہے نا تم کیوں اس طرح بول رہے ہو وہ تو سامنے سامنے کہہ رہے ہیں کرپشن بھی ہوتی ہے ملکوں میں اس کے باوجود جی ملک ترقی کر رہے ہوتے ہیں ایسان اقبال صاحب تو آپ کو پتہ ہے یہ تک بولتا رہا ہے عوام کو پاکستان میں پھر کیا کیا اس خاتون کے ساتھ اس کو زبردستی ڈرہ دھمکا کے اسے معافی دلائی گئی آپ نے بھی سندھ میں دیکھا ہے ایک بڑے کی جو روڈ پہ کھڑا ہوا ہے اپنی فیملی کے ساتھ اور وہ کسی ٹی وی کو انٹرویو دے رہے ہیں سندھی میں وہ کہہ رہے ہیں بلاول کو برا بلا کہہ رہے ہیں زرداری کو کہہ رہے ہیں حکمرانوں کو اپنے سندھ کے کہ تم ہمیں کس حال میں لے آئے ہیں ہم روڈوں پہ ہماری مائے بہنے ہیں اس بڑے کے ساتھ کیا ہوا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کے بعد اس کو رسیوں سے باندھ کے کیچڑ میں اس کو ہنٹروں سے مارا جا رہا ہے اس کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے وہ ایک اور بڑے کو اس کو شکل دکھا رہے ہیں اس کو چرپائی پہ باندھ کے اس کو مار رہے ہیں تو یہ تو یہ وہ ظالم لوگ ہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ اس طرح ڈراد ہم کہا کے کر دیں وہ باہر کے معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ انصاف ہے وہاں پہ آزادی ازار رائے ہے وہ وہاں پہ پہ پشنی کہہ سکتے ہیں یہ جو آرٹیکل سکس ٹو ٹو ون ایف کے خاتمے کی بات کی جاری ہے یعنی کہا جا سکتا ہے کہ ساگڈر صاحب واپس آگے مریم کا بھی پاسپورٹ کا مسئلہ حال ہو گیا وہ جبریت ان کو مل گئی اب یہ نوازشف صاحب خود کو ایک بار اہل قرار دلوا کے چوتھی بار آنا چاہتے ہیں دیکھیں قانون وہ ہوتا ہے جو عوام کے مفاد میں بنے اس طرح کی کوئی قانون سازی میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے جو کسی ایک فرد وائد کی چوری بچانے کے لیے ہو قانون بنتے ہیں عوام کے مفاد کے لیے یہ کس طرح کی قانون سازی اور یہ اس قومی اسمبلی میں مخصوص لوگوں کی چوریاں بچانے کے لیے قانون بن رہا ہے اور وہ آزاد ہوتے جا رہے ہیں اور وہ بڑے فخر سے پہلے خود قانون تبدیل کر کے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم باعزت بری ہو گئے یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ قانون بدل کے آپ اسی قانون میں کھیلے نہ ذرا پھر آپ کو پتا چلتا اور پروسکیوٹر جو ہے آپ کا حکومتی وکیل ان کے موں پہ تالے لگ گئے ہیں جب وہ عضالت میں پیش ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم جو ہے وہ ختم ہوگا مزید نہیں چلے گا زلم کا سسلہ ایسے نہیں چلے گا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا کفر کا نظام چل سکتا ہے حضرت علی کا کال ہے تو انشاءاللہ اس ظلم کے نظام کو عمران خان کے ساتھ پاکستانی عوام مل کر ختم کرے گی اور یہ حقیقی ازادی انشاءاللہ پاکستان کو ان چوروں لٹیروں سے ازادی دلائے گی اور ہم انشاءاللہ فری اینڈ فیر الیکشن کو جمعارہ مطالبہ ہے اس کی طرف اس مل کو لے کر جائیں گے عوام فیصلہ کرے کہ پانچ سال کس کو آنا ہے اور وہ پاکستانی عوام کے مفاد میں فیصلے کرے نہ کہ کسی اور سے مراسلہ ہے ڈکٹیشن لے اور وہ سب کچھ کریں بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد اور بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گی بول نیوز کی سینئر انکر پرسن جیسمن منظور صاحبہ ویلکم بیک ناظرین ملکی سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں بول نیوز کی سینئر انکر پرسن جیسمن منظور صاحبہ بہت شکریہ جیسمن آپ کا وقت دینے کے لئے جوائن کرنے کے لئے جیسمن یہ حکومت بڑی تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن کے داگ دھو کر پاک صاف ہو رہی پتہ نہیں کون سا صرف ان کو مل گیا اب یہ نیب قوانین ہے اس میں بھی ترمیم کے بعد اب کہہ لیں کہ نیب بس نمائشی رہ گیا تو یہ بسیکلی میسیج کیا دیا جا رہا ہے پیغام کیا جا رہا ہے کہ جی بڑے جو چور ہیں ان کے لئے یہ ملک جنت بنایا جا رہا ہے کیا تھانکیو بہت بہت شکریہ جوٹر فیزا اسلام علیکم آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو بھی دیکھیں میری ایک بس شورٹ انیلیسز آپ کے اس پسٹن پہ یہ ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ریوائن کا بٹن نبا دیا گیا ہے اور بیر بیک ان دے ایرا آف 2014 یا دوہزار تیرہ چودہ کے بعد سے جو معاملات شروع ہوئے تھے ہم واپس اسی کی طرف جا رہے ہیں انڈکیشن بہت کلیر ہیں معاملات بہت کلیر ہیں کورٹس کی ڈیریکشن بہت کلیر آ رہی ہیں تو بس اس سے یہی پتہ چکتا ہے کہ جی فینلی اس بین ڈیسائیڈیڈ کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوگی جس پہ جو پولیٹکل پارٹی الیکشن کے ذریعہ آئے گی اپنے تہہی جیت کر وٹس لے کے وہی کاممنٹ بنائے گی اور یہی مجھے نظر آ رہے ہیں مطلب ہے آپ آئی ٹھنگ ایسے رائیٹنگ آن دے وال کے نواز شریف بھی واپس ہی آ جائیں گے اور جس طرح معاملات جا رہے ہیں یہ کرپشن اور ارپشن سب کچھ اب یہ پاس کے کہانیاں ہو گئی ہیں دیکھیں فیزہ سب سے بڑا ایشو ہمارا یہ ہے نا کہ ہم کبھی کوئی کیس پروو ہی نہیں کر سکیں ہم کیسز بناتے ہیں ان کو دریکھ کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں میں آپ کو کس کہاں سے ایجامپل دے کیا آپ کو یاد ہے کہ ایک بلدیا فیکٹری میں کیا ہوا کاراچی میں کون پکڑا گیا یہاں تو غارت کا کوئی حساب نہیں دیتا تو کرپشن تو مجھے لگتا ہے کہ اس ناور ایشو رائٹ ناور اس ناور ایشو انیمور اس پہ کارپٹ کے نیچے کر دیا گیا ہے اور بس جیسے چل رہا تھا مل بیسے ہی چلے گا بڑے آزاد ہیں اور چھوٹے بچارہ جو ہے وہ بحث کی چورو بھی بغنیا جو ہے وہ مارا جاتا ہے اس کی تو تاریخ ہی نہیں لگی جیس میں آپ سالحہ موڈل ٹاؤن دیکھ لیں موڈل ٹاؤن دیکھ لیں بلکہ ٹھیک کہہ رہی ہے میں نے آپ کو کاراچی کی ایکسامپل اس لے دی کیونکہ یہاں پہ اتنی کتل ہو گارتی ناور کی آپ ایکسامپل لے لیں تو موڈل ٹاؤن دیکھ لیں موڈل پاؤن میں تو آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے دوران چیف آف دی آرمی سٹاف اس وقت کے جنرل رحیل شریف انہوں نے گیارنٹی دی تھی کہ جی ان کے کہنے پہ ایف آ آرز کٹیں گی آپ کو یاد ہوگا اور اسی بیسس پہ ڈھرنا فتم کیا گا تھا تاہر القادری صاحب یہی تو رونا روتے رہتے ہیں ہر وقت تو یہ بہت ہی موڈل ٹاؤنیٹ میں ای ٹھیک سکرپٹ نے ری رول اور یہاں اس سے زیادہ موڈل ٹاؤنیٹ یہ ہے بلکہ بڑا لمحہ فکریہ ہے جیسمن میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی اس سے زیادہ انفورچونٹ یہ ہے لما فکریہ کہہ لیں دکھ کہہ لیں تکلیف کہہ لیں عذیت کہہ لیں بڑی تکلیف کے ساتھ میں سوال پوچھ رہی ہوں کہ سانیہ موڈل ٹاؤن کی جیسے بات کی گئی تو اس کا بھی سوالیاں نشان تو رانہ سنواللہ صاحب پر یہ ان سے سوال پوچھا جاتا ہے اب وہی رانہ سنواللہ صاحب وزیر داخلہ اور وہ پچیس مئی کو دہرانا چاہتے ہیں بقاعدہ وہ کہتے ہیں پچیس مئی والے سارے معاملات واقعات ہو سکتے ہیں اگر یہ فائنل کال دیتے ہیں اسلام آباد کی طرف آتے ہیں اور میری پروگرام میں ابھی میں فرس سیگم میں قاسم سوری صاحب سے بھی بات پوچھ رہی تھی کہ میرے پروگرام میں کہہ کر گئے رانہ سنواللہ صاحب کہ پچیس مئی کو تو سوچے کچھ ہوا ہی نہیں تھا علالالان ایک وزیر داخلہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کے کہنے کہ پچیس مئی کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا آپ آئیں گے تو دیکھیں ہم کیا کریں گے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میں نے وہ سنا تھا اور میرے لئے وہ کوئی حران کی حرانی کی یا شاکی میرے کوئی شاک ہونے کی بات نہیں تھی I wasn't shocked because یہاں پر اتنی blatant violations of law ہوتی ہیں بھائی کوئی ان سے یہ پوچھے کہ چھولے ٹھیک آپ انٹیریر ملیسٹر ہیں میں انٹیریر ملیسٹر ہیں آپ تو رسپونسبل جواب دیں آپ تو رسپونسبلیٹی کا دوسری پولٹیکل پارٹی کا پچھوڑ دیں جو سبت جو اتجاج کر رہی ہیں آج جو انہوں نے پیٹ کی ہے میں اس پہ بڑی حیران ہوں کہ اور آگے ایک 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 سکرمیشن مات بھی لگایا ہے بھائی آپ ترینیر روز at least because now you're a federal minister of the state of Pakistan تو آپ کی امپلکیشن آپ کی بات کی حالی اندرونی تھوڑی ہے پوری دنیا دے گریہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے آپ کہہے ہیں کہ وہ اسلام آباد بند نہ کریں وہ پروٹیسٹ نہ کریں تو ٹھیک ہے پھر آپ بتا دیں کہ وہ کیا کریں کس طرف جائیں اور at least پچیس مہی کو جو آپ نے کیا اس کے بعد بھی آپ کو کوئی شرم نہیں آئے پھر اُٹا آپ ان کے اوپر الزام لگا دیا آپ نے کہ انہوں نے جلاو گہراؤ کیا پوری دنیا تیلیویشن سکرین پر دیکھ رہی تھی کیا ہوئے ایکچلی once they got away with model town تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے پنجاب کو ایک زمانے میں پولیس ٹیٹ کہا جاتا تھا انکاؤنٹرز کرائے جاتے تھے کبھی کسی نے اس کا پتا چلا ہے کہ ان کے کیا مقدمات بنے کون کراتا تھا اس کی پیچھے کون تھا پولیس ٹیٹ کیوں کہا جاتا تھا اس کو مجھے بہران بھی میں نہیں ہو سکتی but I foresee violence in the coming days اگر بات چیت کے ذریعے معاملات حل نہ ہوئے تو ملک بہت پیچھے چلا جائے گا اور جا بھی چکا ہے اور اور چلا جائے گا اور عوام کی صرف تکلیفیں ہی بڑھنی ہیں اور کچھ نہیں ہوگا اچھا دسپنی یہ جو بھی آگے عمران خان صاحب جو فائنل کال ہے وہ کہہ رہے ہیں جلد از جلد دے دی جائے گی اب فائنل کال اگر دیتے ہیں دو سوال اس میں پیدا ہوتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ سمجھ بوز رکھتے ہیں یا ملک کے ساتھ عوام کے ساتھ ہم دردی رکھتے ہیں ان کی تو پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ فائنل کال تک نوبت ہی نہ آئے معاملات کا جو اونٹ ہے کسی کروٹ بیٹھ جالے ایکن اگر بیرحال نہیں بیٹھتا ہے تو عمران خان صاحب فائنل کال دیں گے اگر پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے باتیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں تو پھر اگر عمران خان صاحب اگر گرفتار ہوتے ہیں اس کے بعد حالات کتنے کشیدہ ہوں گے اگر گرفتار نہیں ہوتے ہیں کال دے دیتے ہیں اتجاج کے لئے لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں عمام ان کے ساتھ ہے وہ کال دیتے ہیں عمام آ جاتی ہے باہر پھر انتشار کی طرف معاملہ جا سکتے ہیں خوریزی کی طرف معاملہ جا سکتے ہیں اس طرح کے الفاظ کا استعمال بقاعدہ ٹی وی شوز میں بیٹھ کے شیک رشی سب کر چکے ہیں تو پھر آپ آگے کیا دیکھتی ہیں ملکی حالات کہاں جاتے دیکھتی ہیں معیشت ہماری آلریڈی سفر کر رہی ہے تو آگے پھر کیا ہوگا مطلب ملک کے لئے ٹھیک نہیں ہوگا دیکھیں ڈاکٹر فیزا اس وقت ہمیں پاکستان کا سوچ رہا ہوگا اور اگر آپ پاکستان کے خیر خواہ ہیں خدارہ آپ بیٹھ جائیں بیٹھیں اپنے ایشیوز کو ریزولف کریں آپ کو کسی عوضے کی تائناتی پر بات کرنی ہے آپ تمام پولیٹکل پارٹیز کو شابل کریں سب کو کریں خان صاحب اگر سب سے پوپلر پارٹی ہے پوپلر پارٹی ہے بڑی پورس ہے اپنے پوزیشن اس وقت آپ ان کو بھی پتھائیں آپ نے نیب کے قوانین میں ترہمین خود سے کر دی آپ سب کچھ خود سے کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں آج مریم صاحبہ کہ میں نے پریس کانفرنس سنی وہ یہی کہہ رہی ہیں اور جس طرح پورٹس کے طرف سے بھی ایک انڈیکیشن آ رہی ہے وارڈا سب کی کیس پہ جو ریمارکس آئے وہ لگ رہے ہیں مجھے کہ تا حیات نہ اہلی بھی ختم ہو سکتی ہے انہوں نے کہا آج ایک اپلیکیشن دینے کی بات ہے تو بات ساری یہ ہے کہ جنگ و جدل لڑائی جھگڑا فساد کا متمل نہیں ہو سکتا یہ ملکہ سب کو بیٹھنا بہت ہوں بلکل نہیں ہو سکتا دھوست دھنکیوں کی کیا دھوست جی 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 ٹھیک ہے اچھا یہ جو آئے یہ جو آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے خاتمے کی بات کی جا رہی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب جیسے کہ سارڈا صاحب واپس آ گئے ہیں مریم کو پاسپورٹ مل گیا بریت اس کے بعد اس سارڈا صاحب کی واپسی تو نواز شریف صاحب اب چوتھی بار وزیراعظم بننے کے خواہش مند ہیں وہ آپ پاس آ کر اب خود کو اہل قرار دلوانا چاہ رہے ہیں آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے لگ تو یہی رہا ہے چوتھی دفعہ کیا یہاں تو لوگ سو سو دفعہ بھی وزیراعظم بن سکتے ہیں سب کچھ کرسی ہے کرسی ہے تو آپ پاکستان کے طے پر ہوئے ہیں تو آپ کو پاکستان کی فکر ہی نہیں ہے بھئی اگر کرسی نہیں ہے تو کیا ہوا آپ مطلب ہے اس وقت آپ پاکستان کی معیشت دیکھیں آدھے سے زیادہ پاکستان فلڈز میں دھو پوری دنیا ان کے بارے میں لکھ رہی ہے پیش کا اظہار کر رہی ہے ان کی پرائیارٹیز ہی کچھ وارے بھئی ہم ماریں گے ہم پچیز مہی سے زیادہ ہم نے بڑی تیاری کر لی ہے پورے پورے اسلام آباد کیپٹل کو you're already there but people are telling me پورے وہ جنگلے لگا کے اور پتہ نہیں کیا کیا تیاریاں کر رہے ہیں جیسے اللہ کوئی جنگ کے لیے جانے والا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا yes اور اپنے ملک کے لوگوں کے خلافے تیاری ہو رہی ہے اپنی عوام کے خلاف ہو رہی ہے افسوسناک بات یہ ہے بالکل اپنے ملک کے خلاف ہو رہی ہے دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے میں نے آج شاہد خاکان باسی صاحب کا ایک انٹرویو کلپ سنا ہے تھوڑی در پہلے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تائناتی ہے اگر وہ وقت سے پہلے کر دی جائے آئین کے طور پر آئینی اقتداد کو ان کو پورے کرتے ہوئے کانسٹریشن ان کو تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ بہتر بھی ہو جائے گا اور مجھے لگتا ہے یہ پی ایم ایل این گورن نہیں چلا سکتے یہ الیکشنز بن جانا چاہتے ہیں لیکن اب دیکھیں یہاں دو بڑے یہ کیسے الیکشنز بن جائیں گے کس مو سے الیکشنز بن جائیں گے کیونکہ پتہ ہے کہ اگر یہ فوری الیکشنز کراتے ہیں تو یہ ہائیں گے بائے الیکشنز دیکھ لیں اندران خان کے لئے ٹرن آؤٹ دیکھیں تو کیا کرنا چاہتے ہیں مطلب یہ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ جو دو ہزار چودہ میں ہوا وہ پنامہ آگیا نکالے گئے پرائم مینسٹر نواز شریف ناہل ہوئے اب یہ خان صاحب کی ناہلی کی طرف جانا چاہتے ہیں یا پارٹی کو توڑنے کی پوشش کرنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہی ہے نا پنجاب میں بھی اور مجھے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب میں بھی بڑے سرگرمت پوشش کر رہی ہیں لوگوں کو بلا بلا کے کہ حکومت کسی طرح گرائی جائے تو یہ مشکل ہے اس طرح چلنا مجھے لگتا ہے سوائے انتخابات کے کوئی حل نہیں ہے لیکن انتخابات ان کو نہیں سوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ویلکم بیک ناظرین آج امران خان نے پشابر میں ایک اجتماع سے خطاب کیا جہاں انہوں نے تحریک انصاف کے عدداروں سے حقیقی آزادی مارچ کے لیے حلف بھی لیا گویا جو تحریک انصاف فائنل راؤنڈ کے لیے مکمل طور پر تیار دکھائی دیتی ہے اچھا دوسری جانب مسلم نے اگنون بھی تیزی سے پیش قدمی جاری رکھے ہوئے مریم نواز کی ایون فیلٹ سے بریت کے بعد آج انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے اپنا پاسپورٹ بھی حاصل کر لی ہے اب جلدی مریم بی بی اپنے باہو جی کے پاس لندن چلی جائیں گی آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی کیا کہنا تھا ان کا ذرا سنیے گا اچھا مریم بی بی نے آج اپنی پریس کانفرنس میں نیپ پر سوال اٹھائیں لاہور ہائی کورٹ پر انگلی اٹھائیے پینامہ پپرز تو آپ کے دور حکومت میں آئے تھے نواز شریف کو آپ ہی کے دور حکومت میں نا اہل قرار دیا گیا آپ کو ایون فیلڈ میں سزا بھی آپ کے دور میں سنائی گئی تو اس سب میں مران خان کا کیا لینا دینا ہے اور اس وقت آپ کی جو حکومت تھی پیپس پارٹی فرنڈلی اپوزیشن کا کردار نہیں بھا رہی تھی قومی اسمبلی میں ان کا قائدہ اس بختلاف تھا تو اس سارے منظر نامے میں مران خان کا ہیں وہ تو کئی نہیں تھے نا پھر آپ کے امران خان پر الزامات کی کوئی لوجک نہیں بنتی مریم بی بی آپ جو ڈار صاحب کی آمد و ڈالر میں کمی پر شادیانی آپ لوگ بجا رہے ہیں عساق ڈار صاحب کو مسیحہ قرار دیا جا رہے ہیں وہ شخص آپ کے اپنے ہی وزیر عظم کے ساتھ ملک سے فرار ہوا پھر دوسرے وزیر عظم کے ساتھ اس کی وطن واپسی ہوئی اور اب وہ وزیر خزانہ بن بیٹھے ہیں موصوف کو اپنے تجربے کا اور نیجی ٹی وی کے پروگرام میں اپنے ہی وزیر خزانہ پر وہ کیسے برس ہوئے تھے یہ ذرا دیکھئے ملک کی معیشت تباہ ہوتی چلی جاری عمام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے پاکستان اقتصادی بہران کی جانب بڑھے لیکن سابق وزیر خزانہ کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے ساتھی کو مسائل کے حل کے بارے میں بتا دیں انہیں ایک فون کر دیں اپنے سے جونئر ساتھی کی تھوڑی رہنمائی کر لیں کچھ تو ملک اور قوم کا بھلا ہو جائے لیکن نہیں جی یہ نہیں کیا جا سکتا بجا بجا صاف ظاہر ہے اب تو معاشی جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ گزشتہ چہلات دانستہ خراب کیے گئے ایکانومی میں بگاڑ پیدا کیا گیا روپے کی قدر کو سازش کے تحت گرایا گیا سینر معاشی تجزیہ کار ڈاکٹر اشفاق حسین کی ذرا رائے سن لیجئے آپ نے گزشتہ ہفتے بڑی سیاسی ڈیویلپمنٹس دیکھنے میں آئی ہیں مسلمی قنون میں جس طرح سے ایک تلاپت بڑھتے جا رہے ہیں مفتہ اس ملک کی رخصتی ساگڈار کی آنے کو جو آپ کہلیں کہ جو تجزیہ کارمائی کارمائی نیخیز بھی قرار دے رہے ہیں مفتہ صاحب گو کہ وزارت سے محروم ہوئے ہیں لیکن اب بھی کابینہ کا حصہ تو ہیں اب اس سارے معاملے کو شہباز شریف گروپ کی بڑی آپ کہلیں کہ پسپائی خیال کیا جا رہے ہیں اور اسی معاملے پر ابھی خاموشی فی الحل چھائی ہوئی ہے اور سیاسی حلقوں میں یہ سکوت کسی بڑے دفان سے پہلے کی خاموشی بھی قرار دی جا رہی ہے اچھے ساگڈار سب کی آمد پھر سینٹ کی رکنیت کا حلف پھر اس کے بعد وفاقی وزیر کے عودے کا حلف اور بزارت خزانہ کا کلم دان سنبھال لینا سینٹ میں قائد ایوان کی نشت سنبھال لینا اس آگڈار نے آتے ہی مفتہ اسماعیل کی کرسی پر قبضہ کر لیا اور پھر وفاقی وزیر قانون اور سینٹ میں قائد ایوان آزم نظیر تارڈ کی کرسی بھی گئی قائد ایوان کی کرسی پر اس آگڈار براجمان ہو گئے یہ آزم نظیر تارڈ وہی ہیں جن کی قائد ایوان کے طور پر انتخاب کو پی ڈی ایم نے دراد کی ایک وجہ قرار دیا جاتا ہے آزم نظیر تارڈ کی قائد ایس بے اتلاف نامزدگی پر پیپس پارٹی نے شدید اتجاج بھی کیا تھا اور یہ پی ڈی ایم سے پیپس پارٹی کے لیتگی کی وجوہات میں سے ایک وجہ تھی اچھا بے نظر قتل کیس میں آزم نظیر تارڈ ملزمان کے وکیل تھے انہوں نے کیس میں نامزد پولیس افسران کا دفاع کیا تھا اور اب ایک جھٹکے میں انہیں کرسی سے اتار کر اس ساگڈار کو بٹھا دیا گیا اچھا یہ ساری جو ڈیویلپمنٹ سے بڑی تیزی کے ساتھ ہوئی ہیں اور سیاسی تجزیہ کار اس ساری پیشرفت کو بڑا اہمیت کا حامل قرار دے رہے ہیں میم اور شین کے درمیان جو رسہ کچھ چل رہی ہے اس میں ساگڈار کی جو انٹری ہے نا اس نے کہہ دے کہ گیم نہ ایسے یکسر بدل کر رکھ دی ہے اس ساگڈار پاکستان کی تاریخ کے مضبوط ترین وزیر خزانہ رہے ہیں ان کی مضبوطی کی وجہ وہ اعتماد تھا جو نواز شریف کا انہیں حاصل رہا اور نواز شریف نے معاشی اور اتصادی معاملات میں ساگڈار کو فری ہینڈ دیا بلکہ نواز شریف کے سابقہ جو ادوار تھے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ساگڈار کو تو ڈیپٹی وزیر آزم تک قرار دیا جاتا رہا تھا کہ کہا جاتا رہا تھا کہ تمام جو انتظامی اور حکومتی فیصل ہیں ان کے پیچھے ساگڈار ہوتے ہیں اور جو سیاسی معاملات ہیں وہ نواز شریف سابقہ خود دیکھتے ہیں اب ایسے میں تاثر لیا جا رہا ہے کہ ساگڈار اب بھی اسی طرح سے کردار ادا کرنے والے ہیں یعنی ڈیپٹی وزیر آزم لیکن نواز شریف کے برق شباز شریف کی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس پر پکٹ زیادہ بہتر دکھائی دیتی ہے اور انہیں لیگی حلقوں میں ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو کیا اختیارات کی جنگ شروع ہونے والی ہے کیا اسحاگڈار کی صورت میں ایک اور آپ کہہ لیں کہ متوازی حکومت کام کرے گی کیا اسحاگڈار کے ذریعے لندن سے معاملات کنٹرول کیے جائیں گے یا کیا آنے والے دنوں میں شباز شریف کو بھی ہٹایا یا محدود کیا جا سکتا ہے یہ سب وہ سوالات ہیں جو نون لیگ کے سیاسی رہنمہ سرگوشیوں میں کی بازگر سنی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں مسلمی گنون کی جو اندرونی سیاست ہے ایک نئی کروٹ لینے والی ہے اچھا پنجاب کے سیاسی منظر نامے کے اگر بات کریں تو وہاں بھی اچانک آپ کہہ لیں کہ سکوت چھا گیا جہاں پہلے تو پی ٹی آئی کی حکومت گرا کر حمزہ شباز کو وزیراعلا بنایا گیا اور اب بالکل خاموشی ہے حمزہ شباز سیاسی منظر نامے سے کہہ لیں کہ یہ اکثر غائب ہیں مریم نواز کو عدالت سے بریت کے بعد اب سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا مریم نواز کو وزیراعلا پنجاب کے طور پر لانے کے لئے تیاریاں ہوں گی فیلال مریم نواز نے پاسپورٹ حاصل کر لی ہے وہ لندن روانہ ہونے کی تیاریاں کر رہی ہیں اور نواز شریف صاحب کے بارے میں بقاعدہ اطلاعات ہیں کہ وہ بطن واپسی کے لئے تیار ہیں ممکنہ طور پر باپ بیٹی ایک ساتھ ہوگی اچھا بیدر جو یہ دوسرا باسٹ ون ایف کے تحت تاہیات نہ اہلی کے خلاف سینٹ میں تحریک لانے کی تیاریاں ہیں اور جو آئینی ترمیم اس کے ذریعے اگر اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے تو نواز شریف سمیت دیگر سیاسی کھلاڑیوں کے لئے میدان کھول جائے گا تو اب باپ وزیراعظم بیٹا وزیراعلا کے بعد مسلم لیگ نون باپ وزیراعظم اور بیٹی وزیراعلا کا فارمولا استعمال کرنے جاری ہے یہ اہم سوال ہے جو زمان لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے اچھا اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آ دیکھے گا ہم نے بہت خیار رکھے گا اللہ ہم نے کے بعد لیکن جانے سے پہلے دیکھیں ہمارا سیگمنٹ یہ چیز یہاں سب کو صرف ایک منٹ ملے گا and your time starts now لاکھوں کروڑوں بس ایک منٹ میں جیتو ایک منٹ میں بدھ اور جمیرا شام سات بجے صرف بول انترٹینمنٹ پر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے